یار سیگل کوئی نا ایک آنکھ بھی بند ہو گئی ہے اور یہاں سے ایک آنکھ کھلی ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے میں سوچ رہا ہوں ابھی اسے ہاں پہ بیٹھا ہے ایک پرندہ جسے نا ہم نے ریسکیو کرنا ہے واقعی ڈوک بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اس کے نا زیادہ سردی لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اسے پکڑنا پڑے گا کل ہمیں اسے پکا ازاد کر دیں گے تھوڑا کلا بھی لگے نا ابھی بھوری شہید دیکھو کیسے بیٹھ ہے بیچارہ آپ نہ اس کا نہ گھر ہے نہ کچھ شاید بھوریش اتنی تیز تھی دیکھو آپ فصل کو دیکھ کے اندازہ لگائی سکتے ہو یہ حسنین نے پکڑ دیا ہے اسے لے آو یار اسے نہ ہم ریسکیو کر رہے ہیں کل لازمی ازاد کر دیں گے اسے کھلا پھلا کے ابھی میں ساتھ کروں گا یہ کھاتا کے ہے جلدی سے جا کے دکھانا بہت پیار ہے یار ماشاءاللہ بہت زیادہ پیار ہے ابھی لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے پھر پکڑو پکڑو اسے دیکھو یہ نہ اسے سردی لگی ہوئی ہے اسے نہ کسی گرم جگہ میں رکھنا پڑے گا ہم اتنے سارے آئے ہیں کٹھے یہاں سے اسے ریسکیو کرنے کے لیے ابھی چلتے ہیں گھار اور اسے کھانا پانی دیتے ہیں اور اسے نہ کال صبح صبح ہی ازاد کر دیں گے جیسے یہ تھوڑا نورمل ہو جائے گا بہت زیادہ سردی لگی ہوئی تھی اور اس کی حالت بھی خراب تھی اب نہ جلدی سے اسے کھانا پانی دیتے ہیں اور اسے کیج میں ڈالتے ہیں کسی گرم جگہ رکھنا پڑے گا اسے ہم نے بہت گرم جگہ میں رکھ دیا یہاں پہ اوپر سے بھی کپڑا ہے سیڈ سے بھی کپڑا ہے اور یہ یا نہ ابھی اسے کھانا پانی دینا ہے باقی نہ میں کال صبح ازاد کر کے آپ کو دکھا دیں گے جب تک اس کی صحت ازاد ٹھیک نہیں ہوتی نا اسے ازاد نہیں کریں گے دیکھو بچارے کی آنکھیں اور ابھی نا اسے پانی وغیرہ ڈالتے ہیں یار کل شام کو جو سیگل پکڑا تھا وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں باقی نہ اپنے فرندوں کو بھی نکالنا ہے پہلے میں آپ کو سیگل دکھا دیتا ہوں پہلے یہ پولیش اور سلکی آج ابھی بار اور انہیں بھی جا کے آپ کو سیگل دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے ہے کہ یار میں ماسٹر کیج میں آگیا ہوں اور مرگی اپنے بچوں کو لے کے یہاں بیٹھی ہے واقعی اس کے دو بچے پتہ نہیں کہا ہیں شاید اس کے نیچے ہوں میں آپ کو سیگل دکھا دیتا ہوں اس کی طبیعت ابھی تک خراب ہے بلکل ٹھیک نہیں ہوئی اب آئی دو منٹ سکتہ کر جاؤ اور اپنا اس کی ایک آنکھ بھی بند ہے یہ والی اسے ہم نے فروٹ بغیرہ ڈالے ہیں گوگل سے میں نے سرچ کیا تھا جو جو چیزے یہ کھاتا ہے باقی یہ شور مچائی جا رہا ہے انہیں بھی باہر نکالتے ہیں سب کو باہر نکالتے ہیں ابھی ہینٹ ایم پیرٹ یہاں ہے اور اس کا میں سوچ رہا ہوں کہ اسے ابھی حضاد نہ کریں کیونکہ یار اس کی طبیعت بالکل خراب ہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی دیکھو اس کی یار تو یہ شور بہت کر رہے ہیں اس کی ایک آنکھ بھی خراب ہے اس وجہ سے ابھی اسے باہر نکالتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں اور اڑے گا تو اسے چھوڑ دیں گے یار سیگل کو بعد میں نکالتے ہیں کیونکہ ابھی اس کا کاٹی کر رہا ہے اس کے لئے ہمیں ہارے ہاتھ میں گلاوز ہونے چاہیے میں جلدی سے انہیں نکال دیتا ہوں ڈاکس اور گیونا فولز کو جلدی جلدی یہ بھاگ کے آ جائیں گی بھاکی انہیں نکال دیتا ہوں وہ دیکھو وہ نکل کے جا رہی ہیں شابش بھائی ان کا چیک بھی کرنا ہے کوئی انڈے آئے ہیں بھاکی منکی کو بعد میں نکالتے ہیں اور ریبٹس کو بھی ہاں بھائی کوئی ایکزا ہے کوئی انڈا بھی نہیں آیا وہ سارے وہاں بھاگ گئے ہیں بھاکی بھائیش کے اثرات بھی بھاکی ہیں میں جلدی سے اپنے کچھپوں کو بھی اور مسئلیوں کو فیڈ ڈال دیتا ہوں اوہ یار فیڈ ساری گری پڑی ہے یہاں پہ میں رکھتا ہوں یہ کیسے گری ہے پتہ نہیں یار بچ بھی تھوڑی سی گئی ہے واقی یار میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں ہمارا جو ماسٹر کیج ہے نا اس میں صرف پیرٹس ہونے چاہی ہیں اور فنچیز اور فختائیں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم نے تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا ڈال رکھی ہیں پیجنز مرگیاں ساری چیزیں ہیں ادھر اور اس لئے میں سوچ رہا ہوں ان سب کو لیدہ کرتے ہیں اور صرف یہاں پیرٹس فختائیں اور فنچیز ہونی چاہی ہیں یہ باقی تو انہوں نے سارا گند مچا رکھ ہے انہوں نے اتنا مارا ہے اسے بہت زیادہ دیکھو اس بیچاری کا کیا حال کر دی ہے یہاں سے یہاں سے ہر سیڈ سے مارا ہے تو یہ بہت فسادی ہو گئے ہیں ہر وقت مارتے ہیں یار سیگل کوئی نا ایک آنکھ بھی بند ہو گئی ہے اور یہاں سے ایک آنکھ کھلی ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے میں سوچ رہا ہوں ابھی اسے ازاد نہ کریں کیونکہ اس کی طبیعت بہت نازو گئے اور یہ سروائیو نہیں کر سکے گا دیکھو اس کی آنکھ یہاں سے پوری باندھ ہے اس کی آنکھ بھی لاج کرنا ہے اور یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہے بہت زیادہ اس کی تکلیف میں ابھی اسے گرم جگہ میں رکھنا ہے بہت زیادہ بارش آئی ہے جس کی وجہ سے اب اسے ازاد کرنا سیف نہیں ہے اسے ایک یا دو دن تک ازاد کریں گے میں نے بہت زیادہ سوچا اور میں نے سوچا کہ ابھی اسے ازاد نہیں کرتے ایک یا دو دن تک ازاد کریں گے کیونکہ اس کی آنکھ بھی خراب ہے اور اسے بخار ہے سردی لگی ہوئی ہے اسے پوری بارش کی وجہ سے ایک سپائر ہو جائے گا اگر ہم نے اسے ازاد دیا اس لیے ابھی اسے بند کر دیتے ہیں اور میں نہ کچھوں کو یہاں پر فیڈ ڈالنے لگا ہوں اس والے کچھے کے لیے ہے یہ فیڈ باقی یہ چھلی بھی ڈالی تھی کیا پتہ بھئی یہ والا کھائے واقعی اب انہیں فیڈ وغیرہ بھی ڈالنی ہے اور جو بھئی وہاں سے آئی ہوئی ہیں یہ دیکھو ان کا پانی ابھی تک فل گند ہے میں مچھلوں کو بھی فیڈ ڈالنے لگا ان کا پانی بہت گندہ ہو گیا آجو بھئی یہاں سے کوئی بھی نہیں آرہی آجو 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 دیکھو کیسے آگئی ہیں ہاتھ کے اوپر باقی انہیں زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرتے کھانے دیتے ہیں اور ہم نے اپنی سلکی کو بھی نکال دیا اس والی کو بھی اور اس والی کو بھی ابھی پیجنز وغیرہ کو باہر نکالنا ہے دیکھو کیونی پیاری لگ رہی ہے یہاں پہ کھیر رہی ہے زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرتے باقی جس مرگی نے بچے دیئے ہوئے وہ ادھر گئی ہوئی ہے دیکھو یہاں پہ بیٹھ کیا اپنے بچوں کو نیچے دیا ہوئے انہیں گرمی دیتی ہے تو فیلال تو ہیٹ دیتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے باقی سب کو تو ابھی نہیں نکالنا کافی سردی کا موسم ہے نا کیا ہمارے منکی جی باہر آگئے ہیں ہیلو مسٹر چیمپین پونزی ہیلو اے کیا لیں یہ لاؤ اسے اس کے لئے کھانے کے لئے کچھ لے آتے ہیں ابھی جلدی سے اپنے چوزوں کے پاس جا رہا ہوں اے یار ایک تو ایکسپائر بھی ہے ابھی جلدی سے اس والے کیج کو کھول دیتا ہوں میں چلا بھائی دیکھو سارے چوزے ابھی بھاگ آئیں گے جیسے ہی میں پہنچوں وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں چوزے یہاں نے کش کر رہے ہیں اور سارے بلکل ٹھیک ہیں ایک کو چھوڑ کے ایک ایکسپائر ہے باقی بلکل ٹھیک ہیں وہ دیکھو پانی بھی پی رہے ہیں اور باہر نکلنے کو ہی کر رہے ہیں کبھی نہ انہیں باہر لے جائیں گے مینی زومیں ابھی فلہ لیے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں بھائی رکو 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 باقی انہیں بعد میں چیک کرتے ہیں دھانا پانی میں انہیں ڈال دی ہے اب انہیں اپنے سارے پرندوں کو بند کرنا ہے اور یہ نشام ہو گئی ہے ان کا پانی بغیرہ بھی تبدیل کرنا ہے سب کا کیج مانگے اور نیچے بٹیر اور اس فختانے بہت مار کئی ہے اسے اب یہ لیدہ بھی بند کرنا ہے اور بٹیر بھی یہاں ہیں ان سب کو ہم نے یہ والی سٹیاں ڈالی ہیں بہت زیادہ شونک سے کھاتے ہیں کافی ساری ہم نے انہیں ڈال دیا ہے اور یہاں پہ اسے بھی مار پڑی ہے اور سب کو مار پڑ دیا ہے صرف ہماری اس والی ملکی سے بچوں والی وہ اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو انہیں مارنے ہی نہیں دے دی واقعی اس کا کیج بھی کھلا ہے ہم نے اپنے سارے پرندوں کو بند کر دیا ہے باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ ہم یہ فخت آزاد کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ اس کے ساتھ والا دوڑ گیا اور یہ بچاری یہاں بیمار کھا رہی ہے وہ اڑ رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا اسے بھی شاید سے آزاد کر دیں بس آپ کمنٹ کر کے بتا ضرور دینا باقی